آج آپ کے لئے بلکل ایک نئے ڈیزن لے کیا ہوں یہ میرے پاس ہے خوبصورت سائک فیبرک اور یہ دیکھیں جی یہاں پر میں نے سائر فائیو انچ کا یہ فیبرک لیا ہے اب یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں نے اس کو اس کے اوپر میں آپ بھی یہاں پہ اس طرح اس کو فولڈ کر دوں گی یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں نے اس کو فولڈ کرنا ہے اور یہاں پر میں نے ایک نشان لگا دینا ہے اچھے طرح سے میں اس کو پریس کر دوں گی سب کو میں نے یہاں پہ نشان لگا دینا ہے یہ دیکھیں جس طرح سے میں نے اس کے نشان بنا لیا ہے پریس کر کے اچھی طرح سے نشان بنا دیئے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر میں نے سب کے اوپر جتنی مجھے نشان بنانے تھے اتنی ہی میں نے یہاں پہ بنا دیا ہے اس کو پریس کر کے اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں جہاں میں نے ون پوائنٹ کم رکھا ہے ٹو انچ سے اس طرح میں نے اب اس کے اوپر سلائے لگانی ہے باریکس ہم نے یہاں پہ ایک پنٹکس ریڈی کرنی ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے اب یہاں پہ میں نے دھاگہ کٹ کرنا ہے دھاگہ کٹ کرنے کے بعد آپ دوسری پنٹکس میں آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے ہماری یہ خوبصورت سی ڈیزائن تیار ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں جب دوسری بھی میں یہاں پہ ریڈی کر رہی ہوں بہت ہی خوبصورت سی ڈیزائن ہے میں آپ کے لئے ہر روز ایک نئے ڈیزائن لے کے آتی ہوں بہت ہی یونیک ڈیزائن لے کے آتی ہوں گریوں کے اس طرح کے ڈیزائن بہت زیادہ پسند کیا جاتے ہیں اور یہ کٹور کا خوبصورت سائق ڈیزائن ہے آپ کو بھی ضرور پسند آئے گا یہ دیکھیں جی اس طرح سے اب میں نے پورے یہ جو میری پانچے کے پٹی ہے اور اس کے اوپر میں نے یہ سارے نشان لگا دینے ہیں سلائیاں لگا دینے ہیں جس جو میں نشان لگائی ہیں اسی کے اوپر ہی اب میں سلائیاں لگا رہی ہوں تو اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے طرح سے پریس کر دیا ہے پریس کرنے کے بعد وہ کچھ اس طرح سے ریڈی ہوا ہے یہ دیکھیں جی خوبصورت سائق ڈیزائن ریڈی ہو گیا ہے اب میں نے یہاں پر لیں ہے چوڑی پٹیاں یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں نے ریڈ والی پٹی کے اوپر فیوزن پیپر پیسٹ کر دیا ہے اب اس کو میں نے یہ دیکھیں جی اس طرح سے ایک دوسری کے اوپر رکھنا ہے اور یہ تقریباً ڈیرہ انچ کی میں نے یہاں پر پٹیاں کٹ کی تھی اب اس کے اوپر میں یہاں پر سلائی لگا دوں گی یہاں پر دیکھیں جی اس طرح سے میں نے اس خوبصورت فیبرک کے اوپر سلائی لگا دینا ہے یہ کارٹن کا فیبرک ہے اگر آپ کے پاس لون کا فیبرک ہے تو آپ اس کے اوپر بھی اس طرح کی ریزائننگ کر سکتے ہیں کارٹن کے اوپر بہت نیٹ اور خوبصورت لگتی ہے یہ دیکھیں اب ہم نے یہاں پر سلائی لگا دی ہے سلائی لگانے کے بعد اب اس کا جو دھاکہ ہے وہ میں کٹ کر دوں گی اور ایکسٹرا فیبرک بھی میں نے یہاں سے کٹ کر دینا ہے اب اس کو میں اس طرح سے سیدھا کر دوں گی یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں نے اس کو سیدھا کر دیا ہے سیدھا کرنے کے بعد اب ایک بار پھر سے فولڈ کر لینا ہے اب اس کو میں فولڈ کر دوں گی یہ دیکھیں جی اس طرح سے اس کو سیٹ کرتے جاؤں گی ہاتھ کے ہلپ سے اور اس کو میں نے یہاں پہ فولڈ کرنا ہے یہاں پر ہم نے خوبصورہ سیک پائپنگ تیار کرنی ہے اور یہاں پر آپ نے ٹاپ سٹیچ لگا دوں گی یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہم نے یہاں پہ ایک ٹاپ سٹیچ لگا دیا ہے بہت ہی خوبصورہ سا یہ ڈیزائن ہے آپ کو بھی ضرور پسند آئے گا اپنے ویڈیو کو فل واج کرنا ہے اور سکپ کر کے بلکل بھی نہیں دیکھنا اور پھر اس کے اوپر ہم نے یہاں پہ سلائے لگا دینی ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہم نے سلائے لگا دی ہے سلائے لگانے کے بعد دھاگہ کٹ کر دوں گی دھاگہ کٹ کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں جی یہاں پر ہم نے خوبصورہ سلائے لگا دی ہے اب اس کے میں نے پٹیاں کٹ کرنی ہے یہ دیکھیں جی میں نے یہاں پر ساری پٹیاں کٹ کر دی ہیں پٹیاں کٹ کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں جی تقریباً ڈھائی انچ کی میں نے یہاں پہ پٹیاں کٹ کی ہیں اچھی طرح سے ان کو کٹ کر دیا ہے اب یہاں پر مجھے ٹرائنگل پیس تیار کرنے ہیں اچھا یہاں پر یہ دیکھیں جیس کو میں نے اس طرح سے فولڈ کرنا ہے یہاں پر اس کی نوک بنا کے دوسری بار بھی میں نے اس کو فولڈ کر دیا ہے اب یہ خوبصورت سیک ٹرائنگل پیس ریڈی ہو گیا ہے اس ٹرائنگل کٹ ورک اپ بہت زیادہ فیشن ہے تو اس لئے ہم آپ کے ساتھ وہیں ڈیزائن شیئر کرتے ہیں جو بہت زیادہ ان ہو تو اس طرح سے اب ہم نے اس کو یہاں پہ کٹ کرنا ہے اس کا سینٹر کا نشان بنا کے اس کو دو حصے کٹ لینا ہے کیونکہ یہ دونوں پانچے کی ہے یہ دیکھیں جی اچھا طرح سے اس کو میں یہاں پہ کٹ کر دوں گی سینٹر کا نشان بنا کے ہم نے اس کو یہاں پہ کٹ کر دیا ہے کیونکہ یہ دونوں پانچے کی ہیں یہ دیکھیں جی ایک پانچے کا میں آپ کے سامنے ریڈی کروں گی یہاں پر دیکھیں اب اس کو میں نے اس طرح سے خوبصورت طریقے سے رکھنا ہے اور اس کے اوپر میں نے جو ٹرائنگل پیس بنائی ہے ان کی ڈیزائنگ کرنی ہے جو ٹرائنگل پیس ہے اس کو ہم نے اس طرح سے سیٹ کرنا ہے اور اس کے اوپر میں یہاں پہ اس کو سٹیچ کر دوں گی اچھی طرح سے سیٹ کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ سٹائل لگانی ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے سارے کو میں نے اچھے طرح سے پریس کر دیا ہے ٹرائنگل پیس کو بس اب ہم رکھتے جائیں گے یہاں پہ اور سلائے لگاتے جائیں گے تو یہ بہت ایزی طریقہ ہے آپ نے بھی اس طرح سے سب کو پہلے پریس کر دینا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے آپ میں نے یہاں پہ سلائیاں لگاتے جانا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے بہت ہی خوبصور سائے ڈیزائن ہے اور آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے بالکل نہیں دیکھنا پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی بہت ہی پیارا سا ڈیزائن ہے اور آج کل گرمیاں ہیں تو گرمیوں میں اس طرح کی ڈیزائننگ بہت زیادہ پسند کی جاتے ہیں اس طرح کی کلرز بہت زیادہ پسند کی جاتے ہیں اور یہ ایک بہت ہی پیارا سا کلر ہے بہت خوبصور سا یہ ڈریس ہے میری بیٹی کا اور اس کے ساتھ ہم نے ریڈ ڈو بٹر رکھا ہے اور ریڈ ہی ہم نے اس کے اوپر ڈیزائننگ کر رہے ہیں یہ ہم نے سلیس پر بھی بنایا ہے اور ٹراؤزر پر بھی نیک پر بھی اس کی خوبصور سی ڈیزائننگ کی ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے اب میں دھاگہ کٹ کر دوں گی اور ایکسٹرا فیبریک بھی یہاں سے کٹ کرنا ہے ایک سائٹ پر میں نے اچھی طرح سے ریڈ کر دی ہے اب اسی طرح سے میں نے دوسری سائٹ ریڈ کرنی ہے یہاں پر دیں گے یہ اس کے بالکل ہم نے اس کے ساتھ رکھا ہے اب اس کے اوپر بھی میں نے یہاں پر سلائے لگانی ہے اس طرح سے یہاں پر اب میں سارے ٹرائنگل پیس سیم ایک جیسے یہاں پر رکھتے جاؤں گی کوئی بھی میں نے سینٹر میں گیپ نہیں رکھا یہ دیکھیں جی ایک جو ٹرائنگل پیس ہے اس کا کونہ دوسرے ٹرائنگل پیس کے کونے کے اوپر رکھا ہے اور اس طرح ہم نے اس کو سٹیچ کرنا ہے اب ہم نے یہاں پر جو ہے ساری سٹیچنگ کمپلیٹ کر دی ہے اپنی ڈیزائنیں خوبصورت رکھے سے بنا لی ہے اب یہاں پر میں نے سلائے لگانی ہے تاکہ یہ جو ہمارا ٹرائنگل پیس ہے اچھی طرح سے بیٹھ جائے یہ دیکھیں جی اس طرح اس کے سینٹر سے ہم نے سلائے لگانی ہے یہ دیکھیں جی بہت ہی خوبصورت سا یہ ڈیزائن ہے اور آپ اسے دامن پر بنا سکتے ہیں سلیز پر بنا سکتے ہیں اور ٹراؤزر پر بھی بہت خوبصورت لگتا ہے آپ کیپری پر بھی اسے بنا سکتے ہیں بہت ہی پیارا سا یہ ڈیزائن ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے سارے جو ٹرائنگل پیس ہے اس کے سینٹر سے ہم نے اسی طرح کی ساری سلائیاں لگا دینی ہے جیس طرح کہ میں آپ کے سامنے لگا رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح ساری سلائیاں میں ادھر لگا دوں گی اچھی طرح سے پورے ٹرائنگل پیس کے اوپر سلائیں لگا دینی ہے تو یہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے بیٹھ جائے گا ٹراؤزر کے اوپر یہ دیکھیں اس طرح سے اب یہاں پر دیکھیں جی اس طرح سے میں نے ساری جو سلائیاں ہیں وہ یہاں پر لگا دی ہیں اب یہ میرے پاس ہے فیبرک پٹی اس کو اس طرح سے میں نے ریزائنگل کو پٹی کے اوپر رکھنا ہے اور یہاں پر بھی ہم نے ایک سلائی لگا دینی ہے یہاں پر دیکھیں جی ہم نے بلکل اس کی ایک پاؤں کی یہاں پر سلائی لگانی ہے بہت ہی پیارا سا یہ ڈیزائن ہے اور میرے چینل پر آپ کو بہت ہی خوبصورت سے ڈیزائنگ دیکھنے اور سیکھنے کو ملتی ہے تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں یہاں پر ہم نے دھگا کٹ کرنا ہے دھگا کٹ کرنے کے بعد اب اس کو میں سیدھا کر دوں گی اور سیدھا کرنے کے بعد یہ دیکھیں جی اس طرح سے اب ہم نے اس کو بیک سائیڈ پر اسی طرح سے فولڈ کرنا ہے ہاف انچ کا فیبرک ہم ادھر فولڈ کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے فولڈنگ کرنے کے بعد آپ اس کو پریس بھی کر سکتے ہیں اچھی طرح سے اور اب ہم نے یہاں پر ایک سیدھے سلائی لگا دینی ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے اب ہم یہاں پر سینٹر کی ایک سلائی لگا دیں گے اچھی طرح سے آپ اس کو پریس کر دیں اس کے بعد بھی آپ سلائے لگا سکتی ہیں میں نے اس طرح اس کے اوپر سلائے لگا دی ہے سلائے لگانے کے بعد اب ہم نے اس کو سیدھا کرنا ہے دھاگہ میں یہاں پر کٹ کر دوں گی دھاگہ کٹ کرنے کے بعد یہ خوبصورت سا ڈیزائن ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم نے اس کے اوپر ایک اور ریڈ کلر کی پٹی رکھنی ہے کیونکہ یہاں پر ہم نے لیس یوز نہیں کی ہوئی ہم یہاں پر ایک خوبصورت سی پائپنگ تیار کریں گے یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں نے یہاں پر ایک ریڈ کلر کی ون انچ کے پٹی رکھی ہے اب اس کے اوپر ہم نے یہاں پر سلائے لگانی ہے بلکل لائٹ سا یہ ڈیزائن ہے بلکل ہیوی نہیں ہے اور اس میں کوئی ہم نے پلز وغیرہ یوز نہیں کیوں کیونکہ گرویوں میں اس طرح کر دیزن کافی ہیوی لگتا ہے اور بلکل بھی اچھا نہیں لگتا پہنے ہوئے تو یہ بہت ہی خوبصورت سا اور لائٹ سی ڈیزائنگ ہے اب اس کو ہم نے اس طرح سے فولٹ کرنا ہے اور یہاں پر ہم نے خوبصورت سی جو پائپنگ ہے وہ ریڈی کرنی ہے اور بیک سائیڈ پہ ہم نے ترپائی کر لینی ہے بیک سائیڈ پہ سلائے لگائیں گے تو وہ اچھی بلکل بھی نہیں لگتی تو اس لئے ہم نے بہت احتیاط سے سلائے لگانی ہے کہ جو کہ بیک سائیڈ پہ ہو اور فرانٹ سائیڈ پہ نظر نائے اس طرح کی دیکھنے کے بعد یہ دیکھیں جی کچھ اس طرح سے ہے اب یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ہمارا ڈیزائن یہ میرے پاس ہے ایک ٹراؤزر کا فیبرک اور اس کے اوپر ہی ہم نے اس کی ڈیزائنگ کو رکھنا ہے یہاں پر دیکھیں جی اس طرح سے ہم نے اس ڈیزائنگ کو یہاں پہ رکھ دیں گے اور اس کے اوپر ہم نے یہاں پہ سلائے لگانی ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے اب ہم یہاں پہ سلائی لگا دیں گے بہت ہی خوبصورت سائی ڈسائن ہے سلائی ہم نے یہاں پہ کمپلیٹ کر دی ہے تو یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت لگ رہا تھا یہ اور اگر آپ چاہیں تو اس کے سینٹر میں یہ جو ہمارے ٹرائنگل ہے اس کے سینٹر میں پلس بھی یوز کر سکتی ہیں میں نے نہیں کی کیونکہ مجھے اچھے نہیں لگ رہے تھے تو ملتی ہیں ایک اور اچھی اور بہترین ویڈیو